اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلو علی انہا صلاتی و نسوکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو محترم ناظرین ایمان افروز جو شب ہے اور جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ہے چودہ اور پندرہ شابان کی درمیانی شب جو ایمان افروز شب کہلاتی ہے اس رات کی بہت زیادہ اہمیت بھی بیان فرمائی گئی ہے اور اس رات اللہ کی بے پایا رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں اظہار تشکر کا بندہ مومن کو موقع ملتا ہے پروردگار عالم اس رات میں بیش بہا قیمتی انعامات اور بیش بہا لمحات قیمتی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے ہیں جو بالخصوص ہم یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ ایمان والوں کو خوش نصیب لوگوں کو ہی حاصل ہوتے ہیں لیلت برات لیلت الرحمت جو یہ رات ہے ایسی بابرکت رات کہ اس رات اللہ رب العزت کی رحمتوں کا خیر کا نزول ہوتا ہے بندہ مومن اس رب سے جو چاہتا ہے وہ مانگ لیتا ہے پروردگار عالم سے جو چاہے آپ مانگ سکتے ہیں یعنی اس رات اللہ رب العزت سے عمر ایمان کی سلامتی رزق میں برکت اولاد صحت آپ توبہ کیجئے اس پروردگار عالم کے لیے مغفرت مانگئے اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ویسے تو ہر گھڑی ہر لمحہ اور ہر حال میں ہی بندگی اللہ رب العزت کی اور اطاعت عبادت ہے لیکن بالخصوص بندہ مومن جب اس رات میں خصوصی طور پر اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے عبادت کرتا ہے گڑ گڑا کر توبہ اور مغفرت طلب کرتا ہے تو اس کی رحمت بلا شبہ جوش میں آتی ہے اور وہ رب کائنات اطا کرتا ہے اپنی اطاؤں کے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے آج ہم شب برات کے تعلق سے بات کریں گے معزز مہمان شخصیات ہمیں تعلیم فرمائیں گے اور اس میں بہت خوبصورت عنوان پر گفتگو کی جائے گی اور ہم یہ جانیں گے کہ شب برات کو شب برات کیوں کہا جاتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے کیا اہمیت ہے اور کن کن ناموں سے اسے استعمال کیا جاتا ہے پکارا جاتا ہے یہ تمام چیزیں آج کے اس پروگرام میں آج کی اس بز میں انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے معزز مہمان شخصیات ہماری اس بز میں موجود ہیں سب سے پہلی نشست پر ہماری ہر دل عزیز شخصیت جو آپ کی میری سب کی پسندیدہ شخصیت ہیں محترمہ امتیاد جاوید خاکوی صاحبہ تشریف فرما ہے آئیے ان کو خوشحام دیت کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر جو شخصیت تشریف فرما ہے ایک جو داگانہ انداز ہے انہیں بھی آپ بہت پسند فرماتے ہیں سادیا سعید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ارشاد فرمائیے گا کہ شبہ برات کو شبہ ورات کیوں کہا جاتا ہے اور اس رات کے اور کون کون سے نام ہیں شکریہ زینب بسم اللہ الرحمن الرحیم انہاں ظلناو فی ریلیت مبارکہ صدق اللہ مولان الرزیم دیکھیں زینب رجب کا مہینہ آتا ہے اور کچھ آہاتیں محسوس ہونے لگتی ہیں کہ کوئی بابرکت دین بابرکت راتیں آنے والی ہیں تو ان کی تیاری کا اعتمام کیا جائیں تو میں آغاز وصدی سے مبارکہ سے کروں گی جس میں نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ رجب کو باقی مہینوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے کہ جیسے قرآن کو تمام کتابوں پر اور نبی کریم علیہ السلام نے ساتھی اشارت فرمایا کہ شابان کو ایسے فضیلت حاصل ہے باقی تمام مہینوں پر جیسے مجھے تمام انبیاء پر اور پھر آپ نے رمضان و نبارک کا ذکر کیا کہ رمضان و نبارک کی فضیلت ایسے ہے جیسے اللہ رب العزت کو اپنی تمام مخلوق پر تو گویا شابان کا مہینہ وہ مہینہ جیسے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے سے نسبت عطا فرمائی اور بھی اس کی شرف میں بہت سی آحادیث روایات کی گئی ہیں لیکن میں آتی ہوں موضوع کی طرف لیکن اللہ رب العزت بہانے جونتا ہے رحمتوں کے ہماری توبہ کو قبول کرنے کے تو اللہ رب العزت نے کچھ دنوں میں خاص دن کچھ راتوں میں خاص راتیں حتا کی ان میں ایک شب برات کی رات ہے برات کا جو لفظ آتا ہے یہ نجات اور بیزاری کے معنوں میں آتا ہے تو چونکہ یہ رات ایک بیزاری دے رہی ہے کس کو اولیاء اوہ جو ہیں نیک لوگ جو ہیں وہ دنیا سے دنیا داری سے دنیا کی جاہو منصب سے اس کی طلب سے بیزار ہو رہے ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہو رہے ہیں تو ان کی بیزاری کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے اس رات کو کہ ہم نے ہر چیز کو ایک طرف رکھ دیا اے اللہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں اور جو دنیا دار ہیں لالچی لوگ ہیں سخت گناہ گار ہیں بدبخت کہیں انہیں وہ بدبخت گویا اللہ سے دور ہو جاتے ہیں دین سے دور ہو جاتے ہیں تو اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں اور چونکہ یہ رات جو ہے چودہ اور پندرہ کی درمیانی شب ہے پندرہ شابان کی جو رات ہے چونکہ رات آپ کی مغرب کے بعد سکھ شروع ہو جاتی ہے اور یہ رات تو اس رات کو فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے اور اللہ رب العزت نے اسے لیلت مبارکہ کہا انہانزل نافی لیلت مبارکہ اس سے مراد یہی پندرہ شابان کی رات ہے اور جو علماء نے اس کے دیگر نام جو بتائیں ہیں امی لیلت الرحمہ کی رحمتوں والی رات ہے چونکہ اللہ رب العزت اس رات اس کی رحمت بہت زوروں پر ہوتی ہے کہ ہے کوئی بخشیش مانگنے والا اسے عطا کیا جائے تو شام سے ہی آسمان دنیا پر اس کی رحمتوں کا نزول اور اس کی شروع ہو جاتا ہے سبحان اللہ پھر دیکھیں تو اسی کا نام ایک لیلت المبارکہ بھی ہوا کہ یہ برکتوں والی رات ہے اس میں آپ تھوڑی وہ بیج ڈالتے ہیں نفع زیادہ ہوتا ہے تھوڑی عبادت کرتے ہیں خیر کسیر عطا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے پھر اس کو لیلت السکھ کہتے ہیں سکھ کا مطلب ہے آمال ناموں کی رات ہے دستاویزات کی رات ہے چونکہ یہ رات فیصلوں کی رات ہے کہ اگلے سال کیا ہونا ہے تو ایک آمال اور دستاویزات جو تیار کی جا رہی ہیں ان کی وجہ سے اس رات کا نام ہی لیلت السکھ رکھا گیا ہے پھر آپ دیکھیں تو چونکہ یہ توبہ کی رات ہے تو آپ عام فہم زبان میں کہیں کہ یہ توبہ کی رات بھی اس کو کہا جاتا ہے اس کو عبادت کی رات بخشش کی رات اس کو تجید اہد کی رات برکتوں والی رات تو یہ سب ایک مختلف نام ہے اسی طرح سے اس کو مردوں کے لیے بھی عید کہا جاتا ہے کیونکہ اس رات اہل ایمان کثیر تعداد میں قرآن خانی کرواتے ہیں اپنے جو جانے والے مرومین ہیں ان کو بخشش کے لیے سال سواب کے لیے تمام کیا جاتا ہے تو اس لیے یہ ان کے لیے بھی عید کا سا دن ہوتا ہے کہ انہیں اتنے تحائف جا رہے ہوتے ہیں اس دنیا سے اس دنیا میں تو اس وجہ سے یہ رات مشہور ہے سبحان اللہ سبحان اللہ امتیاز آپ نے بہت ہی اندگی سے ما شاء اللہ ارشاد فرمایا اور شب برات کے تعلق سے بہت بہترین کفتگو ارشاد فرمای میں چاہوں گی سادیا سہید صاحبہ آپ تشریف فرما ہے ایک تو آپ شب برات کی اہمیت کے حوالے سے ضرور بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کیونکہ یہ رات جس طرح سے امتیاز آپ نے بھی فرمایا کہ توبہ کی بھی رات ہے تو بخش اسطلب کیجئے توبہ کیجئے اپنے رب کے حضور اہمیت کے تعلق سے کچھ ارشاد فرمائی گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن باق میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تقنتو من رحمت اللہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بے شک اللہ رب العزت نے بندہ مومن پر احسان کیا انام عطا فرمائی رحمت برکت نازل فرمائی اور ہماری زندگی میں آنے والے چند مہینے چند ساتھیں چند لمحے بہت ہی خاص ہو گئے کسی نہ کسی نسبت کی وجہ سے تو اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ شعبان عطا کیا اور اس میں اتنی خوبصورت رات ہمیں عطا کی تو اس رات کی اگر اہمیت کے بارے میں ہم بات کریں تو سب سے پہلی بات کہ شعبان کا جو اپنا لفظ ہے حضور غوث پاک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ غنیت تالیبیل میں آپ لکھتے ہیں کہ شعبان کے جو پانچ حروف ہیں ان کا جو جہاں سے یہ ماخوض ہوئے ہیں ان میں پہلے شین کا مطلب ہے کہ یہ شرف سے نکلا ہے پھر عین کا مطلب ہے کہ یہ علو عزمت بلندی سبحان اللہ اور پھر بے کا مطلب بر یعنی نیکی اور علف الفت اور نون نور سے ماخوض ہے تو یعنی یہ ساری جو فضیلت ہیں انہی لفظوں میں چھپی ہوئی اور اللہ رب العزت اس ماہ میں اس مہینے میں ان براکات کو ان فضائل کو نازل فرماتا ہے اور امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ سورہ آزاب کی آیت مبارکہ کہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا صلوح علیہ وسلم تسلیمہ اس آیت مبارکہ جو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے وہ بھی اسی ماہ میں نازل ہوئی ہے اسی لئے اس کو درود و سلام کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے جبھی آقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے تو اس مہینے میں کسرت درود و سلام بھی کیجئے کہ آقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ ایک صحابی رسول نے سوال کیا کہ آقلی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں روزے بہت رکھتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیان کرتی ہے کہ آقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے زیادہ روزے نہیں رکھے اور آقلی صلی اللہ علیہ وسلم روزے اس طرح رکھتے تھے کہ اسے رمضان کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے تو صحابی رسول کے سوال کرنے پر آقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندہ مومن کے پچھلے عمال پیش کیا جاتے ہیں اور آگے کی تیاری کی جاتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے عمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں تو آقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کی اہمیت و عظمت و برکت بتائی اور اس رات کی سب سے زیادہ بڑھ کر پھر آپ یہ دیکھئے کہ چند خسائل ہیں چند خاص چیزیں جس کی وجہ سے اس کو اہمیت حاصل ہے اگر ہم پہلی چیز دیکھیں تو اس میں تمام حکمت تمام جو امور ہیں وہ تیہ ہوتے ہیں اس رات پھر آپ یہ دیکھئے کہ دوسری اہم وجہ کہ یہ عبادت کی رات ہے اور پھر آپ یہ دیکھئے کہ یہی رات بخشش و مغفرت کی رات ہے اور اللہ رب العزت آقا علیہ السلام تو اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس رات لوگوں کی مغفرت کرتا ہے اور بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اس رات مغفرت کی جاتی ہے لیکن چند لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی جادل دو نہ کرنے والے کی نابغز رکھنے والے شرابی والدہ ان کے نافرمان یہ وہ لوگ ہیں جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی تو خدارہ اگر آپ کے والدہ ان آپ سے ناراض ہیں تو ان کو منع لیجئے اس رات کی آمد سے پہلے انہیں منعیے پھر دوسری بات کہ جتنے بھی آپ کے برے عمال ہیں ان کو تر کر کے رب سے معافی مانگئے پھر آگے اگر ہم چلیں تو یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ رب العزت اپنی رحمتیں عزتیں برکتیں عزمتیں نازل کرتا ہے آخری بات یہ کہ آقا علیہ السلام کو اس رات مکمل شفاہت عطا ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ سے جیسا کہ سعادیہ نے بھی ارشاد فرمایا اس رات کی کتنی فضیلت بیان فرمائی ہے اس کی اہمیت اہمیت تو سعادیہ نے ہمیں بتائی ہے انشاءاللہ فضیلت پر بھی کلام کریں گے امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف فرما ہے سعادیہ سعید صاحبہ تشریف فرما ہے مجھے جناب ایک وقفے پر جانا ہے حاضر ہوتے ہیں اس مقتصر سے وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شب برات کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں موزد مہمان شخصیات ہمیں ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور محترمہ سعید صاحبہ امتیاز آپ یہ فیصلے والی رات ہے جیسا کہ اہمیت کے حوالے سے ارشاد ہوا میں چاہوں گی اس کی کچھ فضیلت آپ ارشاد فرمائیے گا شکریہ زینب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں سورہ دوحان میں اس کا ذکر ملتا ہے جس کی ایک آیت مبارکہ کا میں نے شروع میں بھی اوالہ دیا اب اس کی آغاز پر آپ دہان دیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا حامین والکتاب المبین اب علماء کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تین قسمیں کھائی ہیں حامین یہ بھی قسمیں ہیں بل کتاب کہہ کر قرآن مجیب کی بھی قسم کھائی گئی ہے تو تین قسموں کے بعد اس کا بیان اس کی فضیلت کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ کتنی اہم بات ہے لوگوں متوجہ ہو جاؤں کہ وہ خالق کائنات تین قسموں کے بعد اس رات کا ذکر فرما رہے ہیں اس سے ایک مراد یہ چونکہ روح مقتات ہیں حامین تو علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد اس کا حی اور قیوم ہونا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ کا اس کے بعد اس رات کا ذکر ہوا پھر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے اس میں اشارت بھی فرمایا فیہا یفرقو کل عمر حکیم اس حکیم اور دانہ رب کی طرف سے امور کو جدہ جدہ کیا جا رہا ہے فیصلوں کی عامال نامے پر دستہت کیے جا رہے ہیں گویا کہ ایک طرح سے وہ فیصلہ ہو رہا ہے جیسے آپ کہیں کہ لوہ کلم پر لکھا جا رہا ہے یفرقو ایک جدہ ہونے کے بانوں میں آتا ہے کہ الگ الگ کیا جا رہا ہے کس نے اب زندہ رہنا ہے اگلے سال تک شب برات تک یعنی پورے سال کے امور کے فیصلے ہوئے ہوئے جا رہے ہیں جیسے آپ نے بھی کہا کہ فیصلوں کی رات ہے اور روایات سے پتا چلتا ہے کہ ایک ادھر سے شب قدر اور ایک شب برات یہ دو راتیں ہیں چونکہ شب قدر کو اللہ نے مخفی کر دیا اب وہ آپ کو تلاش کرنی پڑتی آخری تاک راتوں میں شب برات کا اظہار کر دیا کہ گناہگار محروم نہ رہ جائیں اس کا اظہار کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب رات کی فضیلت تمہیں بتا دی گئی ہے فیصلوں کا بھی بتا دیا گیا ہے اس کی توبہ کی قبولیت کا بھی بتا دیا گیا ہے اس کی رحمت زوروں پر ہے تو گناہگاروں آؤ اب تو بخشش کے خزانے لے جاؤ فقط ایک رات ہی ہے نا اس ایک رات میں رب کو منا دیا تو تمہارے سارے پچھلے گناہ ماف ہو جائیں گے سبحان اللہ کیونکہ اس کی رحمت کو محدود مت کرو وہ بہت وسیر رحمت ہو رہا ہے پھر آپ یہ دیکھیں تو آتا ہے روایات میں کہ لوگ ایون بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں اس عدد تک کہ انہیں احساس نہیں ہوتا اور ان کے کفن تیار ہو رہے ہوتے ہیں ان کی کبریں تیار ہو رہی ہوتی ہیں یعنی اس رات میں فیصلہ ہو گیا تو زندگی اور موت کا فیصلہ ہو گیا رزق کا فیصلہ ہو گیا تو ہو گیا قرآن مجید میں ایک اور جگہ اشادہ باری تال ہے یم پھلا ہم آج اشا اللہ جب چاہتا ہے مٹا ڈالتا اللہ اکبر جب چاہتا ہے مٹا ڈالتا رحمت دیکھیں کہ ٹھیک ہے اس نے لکھا ہے فیصلہ آو نا وہ مٹانے کو تیار ہے تم اپنے فیصلے بدلوا سکتے ہو اللہ نے کیوں فرمایا کہ اللہ مٹا دیتا ہے اس لیے فرمایا کہ اے بندے تو دعاوں کے سریعے عبادات کے سریعے قیام کے سریعے سجدوں کے سریعے اس لکھے ہوئے فیصلے کو تو بدلوا سکتا ہے وہ جب بے کائنات اپنی مخلوق سے اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے بہت محبت کرتا ہے اور اس کی رحمت تو تمہیں گلے لگانے کو تیار ہے گویا وہ انتظار کر رہا ہے اس رات اے بندہ غافل اب بھی تو دھیان نہیں دیتا کہ خالق کی کائنات منتظر ہے تو تو جا عبادات کے ذریعے اپنے فیصلوں کو خود لکھوا لے اور پھر آپ دیکھیں تو روزے نبی کریم علیہ السلام قسرت سے رکھا کرتے تھے جیسے ابھی سادیہ نے بھی بتایا کہ یہاں تاکہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں لگتا تھا کہ اب کچھ چھوڑیں گے نہیں مگر پھر آپ ناغہ بھی فرماتے تھے تو چودہ شابان کا بھی روزہ رکھیں پندرہ کو بھی روزہ رکھیں کیونکہ چودہ شابان نبی کریم علیہ السلام کو وہ جو فرمانے مبارک ہے نا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے عمال نامہ اٹھایا جائے تو میں حالت روزہ سے ہوں تو چونکہ وہ پندرہ شابان کی رات ہے اور چودہ گزر چکی ہوگی تو ہم چودہ کو روزہ رکھیں تاکہ جب رات آئے ہمارا عمال نامہ اٹھایا جائے تو ہم بھی حالت روزہ سے ہوں اور اسے قبول کیا جائے ہماری طرف سے اللہ رب العزت اسے قبول و منظور فرمائے پھر آپ نے انہوں نے جتنے الفاظ کہے شابان کا ایک لفظ تشعوب سے بھی ہے کہ نیکی پھیلتی ہے تو پھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑھتی ہے اس کی برکات اتنی زیادہ ہوتی ہیں جیسے بہار کا مہینہ آئے تو آپ دیکھیں گے تو سبز کمپلیں اتنی تیزی سے پھیلتی ہیں تو یہ اللہ رب العزت نے رات بخشش کے لیے اطاع کر دی اس کی برکات بھی ایسے ہی ہیں کہ جیسے سبزہ پھیلتا ہے جب موسم آ جاتا ہے تو کاروبار میں تیزی کا آ گیا وقت آ گیا کہ اب نفع ہی نفع ہے تو اب اللہ رب العزت سے تعدہ کر لو تجارت کر لو اپنی بندگی کا اظہار کرو عبادت کرو تاکہ اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لئے بھی بہتری کا سامان ہو جائے آمین آمین اور جیسے امتیاز آپہ آپ نے اشارت فرمایا کہ لوگ بازاروں میں اس رات کو یا دن کو ضائع کر دیتے ہیں بازار تو ویسے بھی سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ ہے تو اور خاص طور پر اس رات یا اس دن کے وقت وہاں ضائع جائے دعا قبول ہوتی ہے اس رات جس طرح بار بار بتایا جا رہا ہے اللہ رب العزت جو پروردگار عالم ہے جو قادر مطلق ہے وہ اپنی رحمتوں کے سائے میں ہمیں گھیرنا چاہتا ہے وہ اپنی رحمتوں کے سائے بکھیرے ہوئے ہیں اپنی برکتوں کے سائے خیر کے سائے اور جب ہم کہتے ہیں اور ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے تو پھر آئیے اپنے رب کو راضی کیجئے مانگ لیجئے اس سے رزق عمر درازی عمر سہت مانگ لیجئے سہت سب سے بڑی نعمت ہے آج کر اس وقت ہم دیکھیں کتنی وبائی امراض میں مبتلا ہیں سہت مانگیے اپنے رب سے اولاد کیلئے آفیت مانگیے اس سے اپنا فضل طلب کیجئے اس رات میں جو چاہے اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑا کر مانگیے وہ تو دینے والا ہے وہ تو قادر مطلق ہے وہ دینے پر قادر ہے وہ عطا کرنے والا ہے تو بس اس رب سے مانگ دیجئے سادیا یہ بتائیے گا کہ پندرہ شابان کو قبرستان جانے کی کیا حقیقت ہے اس کی کیا حیثیت ہے ارشاد فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم عقل اس رات نے فرمایا حدیث پاک محفوظ ہے کہ اس رات اللہ رب العزت سورج غروب ہوتے ہی آسمانی دنیا پر جلوہ فروز ہو جاتا ہے تو اس رات اللہ رب العزت کے حضور توبہ استغفار خود بھی کیجئے اپنے والدین کے لیے بھی استغفار کیجئے اپنے رشتے دار اپنے اسات ازا کے لیے بھی کیجئے کیونکہ یہ عقل علیہ السلام کی سنت مبارکہ میں سے ثابت ہے اور پھر قبرستان جانا کہ وہ حدیث مبارکہ جو ہم سب مہمومنین مومنات اور شہدہ کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں تو قبرستان جانا عقل علیہ السلام کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے اس رات جانا اور عقل علیہ السلام اپنی حیات مبارکہ میں جب پندروی شب آئی تو عقل علیہ السلام میں ایک بار گئے اب بندہ مومن کا اس دن قبرستان جانا ذہن میں یہ رکھ کہ عقل علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے تو جتنی بھی اس کی زندگی میں شب برات آئے تو ہر شب برات پر جانا اس طرح سوچ کر جانا کہ عقل علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے تو اس کو اس کا ثواب بھی ملے گا اور یہ علیہ السلام سنت مبارکہ میں سے بھی ہے پھر وہاں جا کر یہ نہیں کہ آپ صرف چکر لگا کر آگئے وہاں بیٹھ کر اہل قبور کے لئے اپنی تلاوت قرآن پاک کی دیگر وظائف پڑے دیگر اثقار پڑے اور پھر انہیں عصال حدیعہ بھی کیا کہ عصال سواب جب آپ نے ان کو کیا تو ان کے دراجات بلند ہوئے اور وہاں بیٹھ کر کوئی بھی دنیاوی گفتگو کرنے سے پرہیس کیجئے جس مقصد کے لئے جا رہے ہیں وہ مقصد پورا کیجئے اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی بھی توبہ پیش کیجئے اپنی بھی توبہ کیجئے استغفار کیجئے رب کی بارگاہ میں کہ ہم سے جتنے بھی گناہ ہو گئے آج ہمارے عمال نامہ بند ہو رہا ہے تو رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ رب ہم نے بہت غفلت میں زندگی گزاری ہمیں نہیں پتا کیونکہ ہمارا بھی آخری ٹھکانہ وہی ہے جہاں ہم بیٹھ دعا کر آئے ہیں تو ہمیں بھی کل مہین جانا ہے ہمارے لئے بھی ایسے ازباب پیدا کر ہمارے پیچھے بھی دعا کرنے والا ہو اور ہم اہل قبور کی لئے دعا کر رہے ہیں تو اہل قبور کی وجہ سے اللہ رب رب عزت ہمارے بھی درجات بلند کرے کیونکہ ہم صرف اپنے پیاروں کے پاس نہیں بلکہ ہم دیگر مقربین رب العالمین کے دربار میں بھی جاتے ہیں ان کے پاس دعا کرتے ہیں تو ان کے وسیلے سے بھی دعا کیجئے اور پھر یہ سوچ کر اس رات کے معاملات میں سے یہ معاملہ بھی آقلی صلی اللہ کی حیات مبارکہ سے ثابت بادات نہیں صرف یہ نہیں باقی چیزیں بھی اپنے معاملات میں شامل رکھئے اس رات کرنے کے لئے جہاں تک بزار کی بزار جانے سے ویسے بھی پریس کیجئے کیونکہ وہ رات آپ کی حیات میں اگر اس بار آئی ہے تو نہ جانے آپ کے عمال نامے میں وہ رات اگلے سال لکھی ہی نہ ہو تو اس لئے اللہ رب عزت سے گڑ گڑ کر اس رات معافی مانگی اور اس رات کا روزہ بھی رکھ کیونکہ جب امال نامہ بند ہو رہا ہوتے ہیں تب بھی روزے سے اللہ اکبر یعنی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے بلا شبہ اور جس طرح اللہ کو راضی کر سکتے ہیں بس اس پروردگار عالم کو راضی کر لیجئے کیونکہ کیا بھروسہ کے اگلے سال ہمیں یہ رات یہ شب ہمیں میسر ہو یا نہ ہو اس رب کے کیا فیصلے ہیں کیا مشیط الہی ہے یہ ہم نہیں جانتے یہ صرف وہی پروردگار عالم جانتا ہے جو خالق کائنات ہے مالک ارز و سما ہے جناب شب برات کے تعلق سے انشاءاللہ مزید گفتگو کی جائے گی مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ رہی گا ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملتے ہیں اس مقتصر سے وقفے کے بعد مجھے جناب سیدہ زینب کہتے ہیں اور آج ہم شب برات کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں آج کے اس پروگرام میں امتیاز آباز اس طرح سے گفتگو کی جا رہی ہے شب برات کے تعلق سے مجھے یہ بتائیے گا کہ بالخصوص اس رات میں شب برات کی جو رات ہے وہ کون سے لوگ ہیں جن کی بخشش و مغفرت کی بشارت دی گئی ہے فرمائی گا دیکھیں زینب ایک شروع سے بات کر ہے چونکہ یہ عبادت کی رات ہے اور اللہ رب العزت کا نزول کرنا آسمان دنیا پر اور لوگوں کو پکار کرنا کہ آؤ مغفرت ملنے کی تو حدیث مبارکہ میں کلیر کر دیا گیا کہ جو عامونی طور پر آ رہا وہ قطع رحمی کرنے والا والدین کا نافرمان کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوگی ان کے سوا اللہ رب العزت سب لوگوں کی بخشش کا اعلان فرما دیں تو کم از کم ان گناہوں سے تو بچیں ان خطاہوں سے تو بچیں جن کی وجہ سے بخشش جو اللہ رب العزت کو پکار رہے ہیں جو رات کو جاگ رہے ہیں تو یہ سب کے لئے بخشش کا ایک مجدہ ہے کچھ کبریاں ہیں کہ بے شک اللہ رب العزت سب کو بخش دے گا آپ دیکھیں تو یہ شابان کا مہینہ جیسے سادیہ نے بھی ایک بات کہی تھی کیونکہ اس میں آیت صلات اتری ہے اس مہینے میں اس ہی مہینے میں تحویل قبلہ کا واقعہ ہوا اور تحویل قبلہ کا واقعہ بھی اللہ رب العزت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک 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 ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے اس قدر محبت کرتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک ناتخانی کیجئے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں نور پیدا ہوتا ہے ہم جو عبادت کر رہے ہیں بعض وقت اس عبادت کے اثرات نہیں آ رہے ہوتے تو وہ محبت کا تعلق جب اللہ کے محبوب سے جڑتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا دل اس قابل ہو جاتا ہے اس کا اہل ہو جاتا ہے کہ اب جب آپ عبادت کرتے ہیں تو وہ عبادت وہ جو بغیر محبت کے تھی بغیر اس ایک تعلق کے تھی تو وہ عبادت ایسی تھی جیسے بحروف تھی مگر جب آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ محبت کا خیال کیا درود پاک کی قصرت کی تو کیا ہوا کہ اب عبادت کی تحصیر بڑھ گئی خلا پر ہو گیا ہاں جی اور جس سے آپ کا دل بھی نور سے بھر جائتا پھر یہ جو رات ہے اس کو فرشتوں کے لئے بھی عید کی رات کا آجاتا ہے اللہ حکم کیونکہ اللہ رب العزت نے فیصلے فرما کر تو انہیں کس کو دینا ہے فرشتوں کو دینا ہے تو یہ جو سارے ہمارے ارد گرد نظام چلا رہے ہوتے ہیں یہ اللہ رب العزت کے حکم سے بھل عباد مکرمون اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہ وہ اللہ کے مکرم اکرام والے وہ بندے ہیں وہ مخلوق ایسی ہے تو اللہ رب العزت ان کے حوالے فرما رہے تو علماء لکھتے ہیں کہ گویا آپ تصور کریں ہو رہا ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ نورانی مخلوق اس کے قریب سے گزری ہے اور اس کا نور اور اس کی اثرات بھی اس پر آ رہے ہیں تو فرشتوں کے حوالے کیے جا رہے ہیں فیصلے کیے جا رہے ہیں تو اس لیے توجہ دیں خیال کریں اور اپنی عبادات میں زیادہ سے زیادہ دل لگائیں زیادہ سے زیادہ آپ قیام کریں نوافل پڑھیں تلاوت قرآن مجید کریں تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے بھی آمال قبول کیے جائیں آمین آمین یا رب العالمین بہت پیاری بات امتیاز آپ نے بھی اشارت فرمائی ہے اور جس طرح سے ہم زندگی کی بات کرتے ہیں ہم اس دنیا میں رہتے ہیں کوشش کریں اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے بھی جا کے معافی مانگ لیں کسی کو اپنی ازاز سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس سے جا کر معافی مانگ اور یہ بات خاص طور پر میں کہوں گی کہ میسیجز جیسے چلنا شروع ہو جاتے ہیں آپ جا کر بات کیجئے جا کر اس سے بہت پیار سے محبت سے معافی مانگ بات کیجئے درگزر کیجئے چیزوں کو اشارت فرمائیے گا برات پر کچھ پکانا ہے میچھ پکاتے ہوئے تو بھیجنا ہے تو ساتھ ایک پیغام جاتا ہوتا تھا رازی رہنا ساڑے تو سب کو رازی رکھیں تاکہ آپ کرب آپ سے رازی رہے یہ فرمائیے سادیا سعید صاحبہ کہ اس رات کو کیسے گزار جائے جیسے کہ بار بار گفتگو میں کہا جارہ عبادت کرے اللہ رب رب رزی کرے تو کس طرح ہماری بہنوں کو بھی ہمارے دیکھنے والوں کو ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ اس رات کو خاص طور پر کیسے گزار رہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس رات کے عمال ہم سب کو پتا ہیں کہ کس طرح سے ہمیں اس رات کو گزار نا چاہیے ہم اس رات میں نوافل بھی پڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک بھی کرتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں درود و سلام بھی پیش کرتے ہیں لیکن جہاں تک نوافل کی بات ہے تو میں بہنوں کو ایک میسیج دینا چاہوں گی کہ ہم نوافل اتنی محبت سے پڑھتے ہیں بے شک پڑھئے لیکن ہم پہ جب سے نمازیں فرض ہوئی ہیں تو ہم نے ہو سکتا ہے میں سب کو نہیں کہہ رہی لیکن بعض لوگوں کی قضاء نمازیں ہوتی ہیں تو یہ جو راتیں فرائز کو مکمل کیا جائے کہ ان راتوں میں قضاء عمری کو عدا کیا جائے کہ جو بندے کے اوپر قضاء ہیں وہ قضاء نمازیں عدا کیجئے ہر نماز کے ساتھ اس کی قضاء عدا کر لیجئے اب بات ایک اور میں یہاں کروں گی کہ یہ جو قضاء عمری ہے جو ہم پڑھتے ہیں افضل یہی ہے جو ہم ہر نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں مکمل پڑھتے ہیں لیکن بعض خواتین ایسی ہیں جو بزرگ ہو گئی ہیں یا اس ایج پر ہیں کہ ان کو اب پتا چلا ہے کہ قضاء عمری بھی عدا ہوتی ہے اور ان کے لئے مشکل ہو رہے پڑھنا تو ہماری شریعت متحرہ علماء کرام ایک مختصر قضاء عمری کا بھی طریقہ بتاتے تو مختصر قضاء عمری عدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نیت کریں تو نیت میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ میری سب سے پہلی جو قضاء ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کر سنہ نہیں پڑھئے اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھئے سورہ فاتحہ پڑھئے سورت پڑھئے پھر جب آپ رکو کریں گے تو پہلی بار سبحان ربی العظیم اور پھر لیکن کہنا بہت تسلی سے جلدی جلدی عدا نہیں کرنا اور آپ سمیاللہ لی من حمیدہ ربنا لک الحمد کہہ کر کھڑے ہوں گے پھر سبحان ربی العلا سجدہ کریں گے ایک بار پھر دوسرے میں بھی ایک بار اسی طرح دونوں رکاتیں ادا کی تیسری رکات میں سورہ فاتحہ کی جگہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تین بار پڑھ لیجے اور پھر سجدہ کیجئے اتحیات کے بعد اتحیات مکمل پڑھنی ہے لیکن دروز شریف جب آپ پڑھیں گے اللہ صلی علی محمد اتنا پڑھ کے آپ سلام کر لیجیے مختصر قضاء امری ہے عشاء کے ساتھ وطر بھی ادا ہوں گی تو وطر میں دعا قنود کی جگہ رب غفر لی یا اللہ حمد لی یہ دو چیزیں ہیں ان کو تین بار پڑھ لیجیے اور مختصر قضاء امری لیکن افضلیت وہی قضاء امری رکھتی ہے لیکن جن کے نفس پر بھاری ہے کہ وہ اس کے بوجھ کی وجہ سے وہ بھی ادا نہیں کرنے پارے تو یہ ان کے لیے ہے کہ جن کی ایج اتنی ہو گئی ہے کہ وہ نہیں ادا کر سکتے تو وہ یہ مختصر قضاء امری ان راتوں میں ادا کر کر اپنی نمازوں کو مکمل کیجئے کیونکہ یہ قرض ہے جو رب کی بارگاہ میں ادا کرنا ہے نوافل اس کو تقویہ دیں گے پھر آپ کے عد وقت پہشتا ہے تو بے شک نوافل پڑیئے اس رات کی نوافل کی بھی بڑی فضیق سبحان اللہ بہت اندگی سے ارشاد فرمایا سادیہ آپ نے اور کتنا آسان دین ہے اللہ رب العزت نے کتنی آسانی آتا فرمائی ہیں جب ہم لوگوں سے بھی ملتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو آسانی آتا فرمائے تو اس دین نے ہمیں اتنی آسانی آتا فرمائی ہے وہ پروردگار عالم بڑا رحمان ہے بڑا رحیم ہے امتیاز آپ یہ ارشاد فرمائیے گا بلکہ میں چاہوں گی کہ اس شب برات کے تعلق سے کچھ میسج کوئی پیغام اپنی جانب سے ہماری بہنوں کو دیجئے گا زینب میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ رات اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کر دی ہے تو احلا ظرف وہ ہوتے ہیں جو عطاؤں کو سنبھالتے ہیں سنبھالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو کھانا پکانے کا کام وہ آپ نے اثر کے بعد کر لینا ہے یہ رات شروع ہو جاتی ہے مغرب کے بعد اب مغرب کے فوراً بعد آپ نے ایک دفعہ غسل کرنا ہے بیری کے پتوں سے یہ اسلاح سے چلا آرہا ہے اس سے یہ ہے کہ جادو ہے کوئی اس طرح کی کوئی بندش ہے کوئی اس طرح کے اثرات ہیں آپ پر کسی بھی قسم کے برے اثرات تو وہ ختم ہو جائیں گے ایک ویسے بھی جراسین کچھ بھی ہے آپ گسل کر کے آپ عبادت کریں گے پھر مغرب کے نماز آپ نے ادا کی مغربی نماز کے بعد چھے رکت نماز نوافل ہیں کہ ان میں درازی عمر کے کبھی موتاج نہ ہوں میں توبہ کے اس طرح سے یہ چھے جو رکت ہیں دو دو رکت کر کے آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں پھر یہ جو آتش بازیاں اور پتاخے اور یہ یہ کس طرح کی چیزیں ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی روکنا ہے لیکن اس کے لیے بچوں کے لیے بھی نمونہ عمل تو آپ ہیں جب آپ اے تمام کریں گے کہ یہ رات ایسی آ گئی ہے کہ اب کوئی فضول کام میرے گھر میں نہیں ہوگا تو آپ اپنے گھر کی منتظمہ ہیں آپ وزیراعظم ہیں آپ صدر ہیں آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں تو آپ نے انتظام کرنا ہے کہ بچے بھی عبادت کریں بڑے بھی عبادت میں لگے ہوں اور جس آت تک ممکن و نوافل ادا کیے جائے اور ایک بات بڑی پیاری ہے آپ نے دورانے گفتگو کی جس طرح سے پکانے کا کام ہے جس طرح امتیاز آپ نے کہا کہ آپ دن میں کر لیں اور ایک مقصوص وقت اس کو کر کے ختم کر دیں نہ کہ آپ اتنے ازیادت حکاوٹ کا شکار ہو جائیں کہ آپ کی رات کی عبادت متاثر ہونے کا خطشہ ہو جی سادیہ کوئی پیغام دینا چاہیں بس میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ حدیث پاک کا محبوم ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لیلت القدر کے بعد کوئی رات اتنی افضلیت نہیں رکھتی جتنی شب برات رکھتی ہے تو شب برات کسرت دعا کی بھی رات ہے کہ اس میں رب کے آگے گڑ گڑ آئیے دعا کیجئے کہ رب ہمیں اپنی رحمتوں عزت و عزتوں سے نوازے اور یہ جو وبا اتنی عام ہوئی ہے گڑ گڑا کر رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہر خاص و عام کو اس سے نجات عطا فرمائے اور پھر اس رات دعا کی کسرت اتنی کیجئے اور اپنے بزرگوں کے پاس ضرور جائیے ان کی دعا ضرور حاصل کیجئے جس طرح سے آپ نے بھی بات کی کہ جس طرح میسیجز فارورٹ کر دیتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیجئے گا ہمیں ماں تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم وقت نکال کر ضروری نہیں یہ نہیں کہ آپ نے سامنے اس رات کے لیے تم آپی مان لی لیکن اس کے بعد آپ نے اپنا دل دوبارہ اسی برائی سے بھڑ لیا اللہ حکر بے شک آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ جناب امتیاز آپ تشریف لائیں آپ کی آمد کا بہت شکریہ محترمہ سادیہ سعید صاحبہ آپ تشریف لائیں آپ کی آمد کا بہت شکریہ شب برات کے تعلق سے آج گفتگو کی گئی اور بارہا یہ ہم نے آپ کے خدمت میں ارز کیا کہ اس رب کو راضی کیجئے جو ہم سے جدہ ہو گئے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں لوگ ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے پروردگارِ عالم ماف کرنے والا ہے بخشنے والا مہربان ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے بھی دعا کے لیے ہاتھ کرنے والے دعا اٹھا کر ہاتھوں کو اٹھا کر دست دعا بلند کرنے والے لوگ ہوں جو ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے بھی دعا کریں اسی کے ساتھ اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجئے گا اجازت فیہوان اللہ تم سے کیا مانگو میں تم خود ہی سمجھ لو